ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی فیل ریکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے رب آدھ ہوں گے ہماری دعائی ہے یہ آپ خوش رہے ہیں آپ آدھ رہے ہیں چینل پڑھنی ہو تو چینل کو سبکرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل مل سکے تو یار چندریان جیسے اترا ہے ساری دنیا کو جو ہے نا بدائیاں دے رہے ہیں انڈیا کو ساری دنیا لگی ہے انڈیا کو بدائیاں دے رہے ہیں لیکن کچھ دیش ایسے ہیں جو جل رہے ہیں جو ان کو وہ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں جانے گے کیا رہا ہے بینے کسی دہری کے کاؤنڈن کرتے ہیں 3 to 1 دوستو بھارت کا مون مشن چندریان 3 کامیاب ہو گیا ہے اور اس رو کے وکرم لینڈر کے چاند کی سطح پر سوفٹ لینڈنگ کرتے ہی بھارت بن گیا چاند پر اترنے والا دنیا کا چوتھا دیش یہ نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا اچھیومنٹ ہے لیکن ایک طرف جہاں بھارت کی سفلتہ پر دنیا بھر سے بدائیاں آ رہی ہیں وہ کئی دیشوں نے جنیونلی بھارت کے اس بڑے اچھیومنٹ پر اپنی خوشی جاہر کی ہے تو وہیں کچھ دیش ایسے بھی ہیں جنہیں بھارت کی یہ سفلتہ راس نہیں آ رہی ہے ان میں سے کچھ نے تو بھارت کو کوئی بدھائی تک نہیں دی تو وہیں کچھ نے بھارت کو بدھائی دینے کے نام پر اس نیوچ کو اپنے دیش کے میڈیا آؤٹلیٹس میں ایسے دکھایا جیسے یہ مہج کوئی سادھرن سی بات ہو جسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے ان دیشوں کو بھارت کی یہ سفلتہ پچ نہیں پا رہی ہے ان دیشوں میں کچھ بھارت کے کٹر ویرو دھی ہیں تو وہیں کچھ تو انترراشتی منچ پر بھارت کے کافی قریبی دیشوں میں بھی گنے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے بھارت کے آل ٹائم رائیول دیش پاکستان کا جہاں پر کچھ پولیٹیشن جنہوں نے پچھلی بار بھارت کے چندریان ٹو پر جم کر بھارت کا مجاک اڑایا تھا اس بار انہیں عصروں نے سبق سکھا دیا ہے اور پاکستان جو کی آج آٹے دال کو ترس رہا ہے وہاں کے جنتہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کر چکی ہے اب ان سے کافی جیدہ آگے نکل چکا ہے اور ہمارے دیش کو چلانے والے ہی دیش کو لوٹ رہے ہیں جسے دیکھ کر پاکستان کی سرکار اور بھی جیدہ ناراج ہونے والی ہے کیونکہ ان کی سپیس ایجنسی سپار کو مہج ایک نام کی ہی سپیس ایجنسی ہے اس کے بعد پاکستان کے پرم مطر ترکی نے بھی بھارت کے چندریان ٹین کی لنڈنگ پر نہ تو کوئی آدھکارک بدھائی دی اور نہ ہی اس خبر کو اپنے شیرس اخباروں میں کوئی وشیش جگہ دی ہے بیلکو 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 جنہوں نے اپنے دشمن آرمینیا کی پاس موجود بھارتی ہتھیاروں کی تقنیق کو کمجور بتایا تھا اب انہیں شاید یہ سمجھ آ چکا ہوگا کی بھارتی ایڈوانس تقنیق جب چاند تک پہنچنے کی قابلیت رکھتی ہے تو پھر بھارتی ہتھیار ان کا کیا حال کریں گے دوستو بھارت کے ان چار رائیول دیشوں کے علاوہ جرمن میڈیا بریٹش میڈیا کینیڈا آدھی نے بھی بھارت کی سفلتا کو بہت سادھارن طریقے سے جاہر کیا ہے اور بھارت کو چنگرما کے دکچن ستائے کے قریب لینڈ کرنے والا پہلا دیش بتلایا ہے وہیں یوکرین جس پر رشیہ کے انگریشن کا بھارت نے کوئی بڑا ویرود نہیں کیا ہے یہاں پر بھی بھارت کے پرتی نیگیٹیو ماحول بڑھتا جا رہا ہے اور بے شک انہیں بھی بھارت کے اس اچیومنٹ پر کوئی خوشی نہیں ہوئی ہوگی اور ویسے بھی ویسٹرن دیش جو کی اپنے دیش کی جنتہ کی نظروں میں بھارت کی ہمیشہ پرانی چھوی پرستود کرتے رہتے ہیں ایسے میں بھارت کی یہ بدلتی ہوئی تصویر ان کی نظروں میں کافی چوب رہی ہوگی فیلال اس بارے میں آپ کی قرائے ہیں کمنٹ میں لکھ کر بتائیں یار آپ دیکھیں یار انڈیا جو ہے نا کتنی بڑی جو ہے نا ایک سیکل میں جو ہے نا وہ پرانی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گے ایک سیکل میں اس نے جو ہے نا یہ لے کے گیا تھا تو آج دیکھو چند ریان تری جو ہے نا وہ اسمان تک پہنچ گیا تو یار کچھ یہ جو دو دیش ہیں یہ سارے جل رہے ہیں ان سے سارے دیش جو ہے نا ان کو جو ہے نا یہ خوشی راست نہیں آرہی یار جو بھی ہے انڈیا سے جو ہے نا ترقی جو ہے نا یہ دیکھیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیا کون ہمارے ساتھ اور کون نہیں اور اتنی بڑی ہے جو جندریان تری گیا ہے وہ صرف انڈیا کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک وہ ہے اچھی منٹ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے یار وہ کرنا چاہیے ایسے تو نہیں کرتے بندے لیکن انڈیا نے یار کمال کر دکھایا اپنی محنت سے اپنی لگن سے اپنے خوش اس سے کمال کر دیا تو آپ کا کے کہنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آج کے لیے اتنی اور آپ کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کا اپنا چینل کوئی بھی ویڈیو آپ کو چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اپنا خیال کے گاپ پاہیں موسیقی